اور میں نے یہ بھی اطراف کیا ہے کہ مرد کی نگاہ کی صرف دو قسمیں ہیں نگاہ صغیرہ اور نگاہ کبیرہ گزشتہ جمعیرات کو ہالی ووڈ دیکھنے کا اتفاق ہوا اس سے پہلے بمبئی کے بولی ووڈ اور لاہور کے لولی ووڈ کے چرچے سنتے آئے ہیں ہمارے دوست پروفیسر قاضی عبدالقدوس بھی ہالی ووڈ دیکھ چکے ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ جب میں ایکٹریسوں اور حسیناؤں کی تصویریں اور ان کے خوبصورت گھر دیکھ کر ہالی ووڈ سے لوٹا تو اپنا گھر ہالی ووڈ لگا ہم نے بھی چائنیز تھیٹر کے سامنے ان حسیناؤں کی قدموں کے نشان دیکھے لیکن نقشق قلم پر چلنے والوں کے دل کی دھرکن ایسے نقشق قدم دیکھ کر تیز نہیں ہوا کرتے ووڈ آف فیم بھی دیکھا فٹ پات کے پختہ فرش پر عظیم ایکٹروں اور ایکٹریسوں کے نام کندہ ہیں جو روزانہ ہزاروں پیروں تلے رون دے جاتے ہیں بڑے لوگوں کی عزت و تقریم اس طرح صرف ہالی ووڈ میں ہی کی جاتی ہیں کہ لوگ ان کے نام پر جوتا رکھ کے گزرتے ہیں ہمارے ہاں بھی جوتوں کا پہننے کے علاوہ ایک اور مصرف بھی ہے مگر جوتے کے ذریعے اظہار اقیدت صرف ہالی ووڈ ہی کو زیب دیتا ہے تو یہ تو چند تاثرات تھے جو یہاں آکے بیٹھ کے میں نے لکھ دیئے اب میں آپ کو اپنے مضامین اور تقریروں سے چند اتفاسات سنانے کی اجازت چاہتا ہوں کچھ مطبوع ہیں کچھ غیر مطبوع کچھ سنے ہوئے کچھ انسنے ہیں اور کچھ سنی انسنی کرنے کے لائے کچھ ناقابلیں نشر و اشاعت مگر لائے کچھ سماعت غیبت کی طرح جو حصے آپ میں سے کچھ حضرات پہلے سماعت فرما چکے ہیں انہیں بھی فقیر کا توفہ اپنے مقرر جان کر خندہ اے مقرر سے نوازیں آج کل کراچی میں کوئی مشاہرہ جس میں دبائی یا کوئیت یا کینیڈا سے اپنے کسی رشتے دار کی وفات پر آیا ہوا شائر شریک ہو جائے اسے انٹرنیشنل مشاہرہ کہتے ہیں واہ 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 اس پر ایک اکتباس ملاحظہ ہو ہم نے ایک انٹرنیشنل مشاہرے میں ایک بہت ہی حوصلہ مند نابینہ شائرہ کو ترنم سے بدل پڑھتے سنا ہے ظاہر ہے وہ ان کے نابینہ ہونے پر کون اعتراض یا تنز کر سکتا ہے لیکن اس کو کیا کیجئے کہ وہ سامین کو بلکل بہرہ سمجھ کے بنا شیئر پڑھتی ہیں ایسا ترنم روایتی ڈھول کی طرح دور ہی سبرداشت کیا جا سکتا ہے پاس کا ڈھول صرف اس صورت میں سوہانہ لگتا ہے کہ آپ اسے خود بجا رہے ہیں ایک اور شائرہ ہے جو اکثر بہنوں لقوانی مشاہرے لوچتی رہتی ہیں وہ ایسا لباس پہن کر آتی ہیں کہ معلوم ہوتا ہے ان کے شہر نابینہ رو خود شائرہ کو مصرے طرح کی مانند اٹھائے اٹھائے پھڑھتے ہیں اسی طرح دساور سے ایک معلوم شائر اکثر بڑھائے جاتے ہیں وہ اپنی ہر غزل راغ میں گا کے سناتے ہیں دھن بھی خود ہی کمپوز کرتے ہیں سنانچہ بہن سے خارج مصرے کو سر سے بھی خارج کرتے ہیں ساتھ ہی ہاتھ سے ایسے اشارے کرتے ہیں کہ شیر تحزیب سے بھی خارج ہوگا ہے مگر سب سے زیادہ داد انہیں کو ملتی ہے اس لیے کہ اشارے سب کی سمجھ میں آیا دیکھئے آج گھنٹا تو تارک میں ہی نکر گیا یہ اس زمانے کا ذکر ہے جب آج سے ستہ من سال پہلے مسلم کمیسٹر دینک میں نئے نئے ملادی ہوئے تھے ہم ریور میں نئے نئے داخل ہوئے تھے چنانچہ ہر ایک سنگھ مارتا تھا کی جس سے بات اس نے ہدایت ضرور کی واہ واہ یوں تو سارے جہان کی کھڑکیاں ہمارے ہی آمین میں کھلتی تھیں لیکن چیف اکاؤنٹ یاسوب الحسن غوری کا انگوٹھا ہمارے ٹینٹ میں پر ہی رہتا تھا روز روز کے تانوں تشمیح سے ہمارا کلیجہ چھلنی ہو گیا تھا بلکہ چھلنی میں چھید بھی ہو گئی تھا جن میں سے اب تو موٹے موٹے تانیں فسل کر نکرنے لگے تھے منجملہ دیگر الزامات کے ہم پر ایک الزام یہ بھی تھا کہ ہمارے دستخد دستاخانوں حد تک لمبے ہیں اتنی قلیل تنخواہ اتنے بڑے دستخد کی قفالت میں کرتا ہے یاسوب الحسن غوری کو انڈرسن جو زمان میں جنرل نانیجر تھا مصنگامرشہ جائیں کا یاسوب الحسن غوری کو انڈرسن دن میں کئی بار طلب کرتا کبھی کچھ پوچھتا کبھی کچھ انڈر جانے سے پہلے یاسوب الحسن غوری اپنے ہتیلی پر کوپنگ پینسل سے کوپنگ پینسل وہ زمانے میں بہت رائز تھا یہ ایسی پینسل تھی کہ اس سے کچھ لکھیں وہ اس پر پانی پھیریں یا تھوک سے چاٹھیں کہ اس تھوک سے چاٹھیں تو وہ گروف روشن ہو جاتے تھے وہ کوپنگ پینسل کہلاتے تھے تو اندر جانے سے پہلے یاسوب الحسن غوری اپنے ہتیلی پر کوپنگ پینسل سے وہ تمام متعلقہ اور غیر متعلقہ آداب و شمار نوٹ کر لیتے جن کے بارے میں انڈرسن سوال کر سکتا تھا جیسے ہی وہ سوال کرتا یاسوب الحسن غوری مو پھیر کر ید بیداخ کے متعلقہ حصے کو زبان سے چاٹھ کر گروف کو روشن کرتے اور کھٹاک سے صحیح فگرز آنے پائی سمیت بتا دیتے ایک دن ہم نے ان سے عرض کیا آپ کاغذ پر لکھ کر تم ہی لے جاتے ارشاد فرمایا آپ کو بینک میں آئے جمہ جمہ آٹھ دن ہوئے ہیں آپ انگریزوں کی مزاج سے واقع نہیں کاغذ پر نوٹ کر کے لے جاؤں تو وہ یہ سمجھے گا کہ میرا حافظہ جواب دے چکا ہے میں خدا خاصتہ گوڑا ہو گیا ابھی تک تو وہ ملائی کی ملو یہ سمجھتا ہے کہ مجھے تمام سگرز موزوانی یاد ہیں اس کے کچھ دن بعد اینڈرسن نے ہمیں طلب کیا اور پوچھا کہ نرائن گنج برانچ کے ڈوبے ہوئے یعنی بیٹ ڈیٹس قرضوں کی مجموعی رقم اور تعداد کیا بنتی ہے صحیح صحیح بتاؤ صحیح صحیح تو دلکنار ہم تو غلط جواب دینے کیلئے احلیت نہیں رقم ہمیں شش و پنج میں مقتلع دیکھا تو کہنے لگ ہر یا جلدی سے ہتری چاٹ کے بتاؤ